اسلام علیکلوستو میں ہوں عطامت کلیا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب کھیتی آج کا جو ہمارا موضوع ہے گندم کے پتوں پر لکیریں پڑ رہی ہیں پہلے وہ ہلکی ہوتی ہیں بعد میں آہستہ آہستہ وہ زیادہ نمدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں پتے کھردرے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات پتے پھٹ بھی جاتے ہیں اس بماری کی کیا وجہ ہے اس بماری کا کیا نام ہے کیوں یہ بماری آئی ہے اس کا علاج کیا ہے اس موقع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ میری اس چینل پر نیا آئے ہیں تو آپ سگزار شیئر میری اس چینل کو سسکرائب کرنے ویڈیو اچھی لگئے اسے لائک کریں شیئر اور کمینٹ کریں دوستو جس طرح ہماری گندم میں سلفر کی کمی ہو جاتی ہے پوٹاش کی کمی ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ میگانیز اس بماری کا نام ہے میگانیز کی کمی کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے جس گندم کے پلات میں میگانیز کی کمی ہوتی ہے اس پلات میں جو گندم کے پتے ہیں وہ خودرے بھی ہو رہے ہیں ان پر لکیرے بھی نمدار ہو رہی ہیں اگر زیادہ یہ لکیرے بن جائیں تو پتے باوقات پھٹ بھی جاتے ہیں یہ علامت ہے میگانیز کی کمی کی اور یہ میگانیز کی جو کمی ہے اکثر انہا لاکھوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر آپ نے خراک کی کمی دی ہے جس طرح کہ یہ سلفر ہو گیا پٹاش ہو گیا یا واقعی واقعات ہیں ان کی ضرورت ہے اس وقت خاد کے ساتھ ساتھ تو اسی طرح سے میگانیز کی بھی ضرورت ہے اب تو کچھ ایسی خادے بھی آگئے ہیں جن میں سلفر بھی ہوتا ہے اور پٹاش بھی ہوتی ہے یا باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل کی جا رہے ہیں جن کی ہماری زمینوں میں کمی ہے تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں میگانیز کو بھی خاد میں شامل کیا جا سکے باقی ممالک میں تو ایسا ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی رواج نہیں ہے اس کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تو مقصران یہ کہوں گا کہ جن گندم کے پتوں پر یہ لکیریں پڑ رہی ہیں یا وہ خردرے ہو چکے ہیں بعض اکات ایسا بھی نظر آتا ہے کہ کچھ پتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو وینز اوپر گوبری ہوتی ہیں تو یہ میگانیز کی کمی کی علامت ہے اب بات کرتے ہیں کہ میگانیز کی کمی کو کس طرح ہمارا کسان دور کھا سکتا ہے تو اس کے لئے پہلے نمبر پار تو ہمارے کسان کو چاہیے کہ اگر وہ نہیں کھا سکتا تو مگنیشن سلفیڈ کا سپریہ بھی کھا سکتا ہے اور اگر وہ بھی نہیں تو ہمارے کسان کو چاہیے کہ سٹارک سیور کا سپریہ کرنے ان میں سے کوئی بھی اگر سپریہ کار دیکھتا ہے تو میگانیز کی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی میگا نیز کی کمی کی وجہ سے ہمارے کسان کی جو گندم ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پتوں کے ذریعے یہ روشنی اور خراک حاصل کرتی ہے ہماری گندم اگر پتہ ہی صحیح سلامت نہیں ہوگا پتہ صحیح نہیں ہوگا سر سبز نہیں ہوگا تو وہ خراک کیسے حاصل کرے گا اس میگا نیز کی کمی کی وجہ سے ہمارے کسان کی جس طرح کہتے ہیں نا کہ باقی لواز ماد کی کمی کی وجہ سے آدھی کسان کی گندم رہ جاتی ہے تو اس میگا نیز کی کمی کی وجہ سے آدھی سے بھی بہت کم رہ جاتی ہے اس لیے اس مماری کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے ہمارے کسانوں کو چاہیے کہ اگر آپ کی گندم پر میگا نیز کی کمی ہو چکی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گندم کے جو پتے ہیں ان پر لکیریں بان رہی ہیں بعض اوقات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پتہ براؤن ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ سے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ پتہ زیادہ براؤن بھی نہیں ہوتا پیلا بھی نہیں ہوتا لیکن لکیریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں سرمائی سا پتہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گندم میں میگا نیز کی کمی ہو چکی ہے اور اگر آپ اتیاب نہیں کریں گے تو آپ کی گندم کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے تو ہمارے قصانوں کو چاہیے کہ میگا نیز کی کمی کو دور کرنے کے لیے سپریل لازمی طور پر کریں اگر نہیں کرے گا تو وہ بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا امید کرتا ہوں میری اس بات کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر اور کمنٹ کریں